دوستو آج کل ہم کرونا کے ڈر سے امیونٹی بڑھانے والی نہ جانے کون کون سی چیزیں بینا سوچے سمجھے لینا شروع کر دیتے ہیں پر اس کے لئے ہماری دادی اور نانی نے پہلے سے ہی ہمیں ایسی ریسپیز دے رکھی ہیں جو ہماری امیونٹی کو تو بڑھاتی ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے شریر کی طاقت کو بھی بڑھانے میں ہیلپ کرتی ہیں تھن کے موسم میں ایسی چیزوں کو کھانے سے شریر کو گرمی بھی ملتی ہے اور ان کو پچانا بھی آسان ہوتا ہے ایسی ہی ایک طاقت سے بھرپور ریسپی میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں جو ہے آئرن کیلشیم ویٹمن اور انگینت پوشک تطووں سے بھرپور آٹے گڑھ میوے اور علسی سے بنا ہوا یہ امیونٹی بوسٹر لڈو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لئے یہاں پر میں نے کچھ یہ انگریڈنٹس لے رکھے ہیں جس میں کاجو بادام مکھانے کھانے والی گوند اکھ روٹ اور چھوہارا ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پر سوٹ ہلدی اور علسی کے بیج تو جو یہ علسی کے بیج ہیں یہ بہت زیادہ ہلدی ہوتے ہیں آپ کے ہارٹ کے لئے تو ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب کچھ ہلدی سا میں نے لے رکھا ہے تو یہاں پر ہمیں ان ساری چیزوں کو پیسنا ہے تو بادام کاجو اور اکھروٹ تو میں نے چاکو سے کٹ کر لیے تھے بٹ جو یہ چھوہارے ہیں ان کو میں نے یہ منی چوپر میں اچھے سے چاپ کر لیا ہے باریک باریک اب یہاں پر میں نے لیا ہے دھائی کپ آٹا یعنی ساڑھے تین سو گرام آٹا ہے اور ساڑھے تین سو گرام ہی میں نے گھڑ لیا ہے اور ساتھ میں نے دیسی گھی لیا ہے تو گھڑ کو میں نے اس طریقے سے باریک اپنے فوڈ پروسیسر میں گریٹ کر لیا ہے آپ اس کو چاکو کے مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے کڑھائی گرام ہونے رکھ دی تھی اس میں ہمیں السی کو بھون لینا ہے تو السی جسے میں نے بولا آپ کے ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو لڈو میں مکس کر دینے سے آپ اس کو آسانی سے کھا سکتے ہو ورنہ کئی بار لوگوں کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ کھا نہیں پاتے ہیں تو اس کو ہمیں اس طریقے سے میڈیا مارچ پر بھوننا ہے اور جب یہ بھوننے لگے گی تو اس طریقے سے چٹکنی شروع ہو جائے گی اور اس سمیں اس کی خوشبو میں بھی تھوڑا چینج آ جائے گا تو جب آپ کو لگے کہ یہ بھون چکی ہے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایک پلیٹ میں الگ نکال دیں گے اور ہمیں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے تب ہم اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر اچھا سا باریک سا پیس لیں گے تو جن لوگوں کو علسی کھانے میں ایسے نہیں اچھی لگتی ہے آپ اس طریقے سے لڈو کے اندر اس کو پیس کر مکس کر کے دے دیجئے اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ آسانی سے اس کو کھا لیں گے جس سے ان کو خوب ساری طاقت ملے گی اس کے بعد میں سیم کڑھائی میں دو بڑی چمچ دیسی گھی لے رہی ہوں اور اس کے اندر ہم بھونیں گے گوند کو تو یہاں پر میں نے آدھی گوند لے لی ہے اس کو میں پہلے بھون لوں گی ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ورنہ کئی بار گوند پوری اچھے سے پھول نہیں پاتی ہے اور اگر یہ اندر سے کڑی رہ گئی تو پھر کھانے میں دکت ہو سکتی ہے تو یہ گوند کو ہم دو بار میں آدھا آدھا کر کے بھون لیں گے تو اس طریقے سے تھوڑی دیر اس کو دھیمی سے میڈیام آج کی بیچ میں رکھئے اور یہ دھیرے دھیرے کر کے پھولتی ہے ایک دم سے نہیں پھولے گی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے پھول جاتے جو آپ کو لگے پوری طریقے سے پھول گئی ہے تب آپ اس کو باہر نکال لیجے اور اسی طریقے سے باقی کی بچی گوند کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اس کے بعد ایک بڑا چمچ دیسی گھی میں نے پھر سے لیا ہے اور اس کے اندر میں مکھانوں کو بھون رہی ہوں تو مکھانوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کو بھی دھیمی دھیمی آج پر آرام سے بھون لیجے جسے کی ان کا کلر زیادہ چینج نہ ہو بہت یہ اندر سے کرسپی ہو جائیں تو مکھانے بھی بھون چکے ہیں ان کو میں باہر نکال لوں گی بہت زیادہ گھی ایک بار میں مت ڈالیے کچھ بھی میوا بھونتے ہو تو تو تھوڑا تھوڑا ایک سے دو چمچ گھی لے کر آپ ان کو بھونیے جسے کی یہ کرسپی بھی ہو جائیں بہت زیادہ گھی کو سوک نہ کریں تو ان کو میں نے الگ نکال لیا ہے ایک برتن میں جس سے یہ تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد میں نے کڑھائی میں پھر سے ایک بڑا چمچ دیسی گھی لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر کاجو اور بادام کو ایک ساتھ ڈال کر بھونوں گی اور اس کو بھی ہم دھیمی دھیمی آج پر بھونیں گے جس سے کی یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں ان کا کلر ہمیں بہت زیادہ چینج نہیں کرنا ہے بہت ہمیں ان کو اس طریقے سے بھوننا ہے جس سے ان کے اندر کا مواشر نکل جائے اور یہ ہلکے سے کرنچی ہو جائیں جس سے کی ہم لڈو سٹور کر کے کافی دنوں تک رکھ سکیں اور یہ جلدی سے خراب نہ ہو جب کاجو اور بادام کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور وہ بھون جائیں تب اس کے اندر ہم اکھروڈ ڈالیں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر بھون لیں گے اور اس کے بعد جو آپ کو لگے کہ یہ سب میوے اچھے سے بھون گئے ہیں تب ہم ان کو الگ نکال کر رکھ دیں گے اور ان کو تھنڈا کر لیں گے اب یہاں پر میں نے ایک بڑی بول میں جو بھون کر رکھے تھے گوند ان کو نکال لیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا توڑیں گے تو اس طریقے سے میں نے جو اڈرک کوٹنے والا یہ ہوتا ہے نا اس کو لے لیا ہے اور اس سے میں اس کو توڑ رہی ہوں جس سے کی جو گوند ہے اگر وہ کئی بار اندر سے کچھی رہ جاتی ہے کچھی رہ گئی ہو تو ہمیں پتا چل جائے اور ہم اس کو الگ کر سکیں تو یہاں پر میں نے گوند کو اس طریقے سے توڑ لیا ہے اور اور جو کڑک پیس تھے ان کو میں نے الگ کر دیا ہے ورنہ وہ ہمارے داتوں میں جو ہے لگ سکتی کھانے کے ٹائم اور داتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے بعد مکھانوں کو بھی ہمیں اس طریقے سے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا ہے تو آپ یا تو اس کو اس طریقے سے چاکو کی ہیلپ سے کٹ کر سکتے ہیں یا پھر سیم وہی جو میں نے گوند کوڑی تھی جس سے اسی طریقے سے آپ اس کو جو ہے ادرک کوٹنے والے سے بھی توڑ سکتے ہیں تو اس کو بھی میں نے تھوڑے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا گھی اور لے لیا ہے بلکل آدھا چمچ اور اس میں میں چھوہارے جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے اس کو بھون لوں گی تھوڑا سا تو اس کو بھی مشکل سے دو سے تین منٹ دیمی آج پر آپ بھون لیجئے اور جب آپ کو لگے کہ اس کا موشنر تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تب ہم اس کو الگ کر لیں گے تو یہ میں نے بھون کر الگ کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے کاجو بادام اور اکھروٹ کے ساتھ الگ رکھ دیا ہے اب ہمیں آٹے کو بھوننا ہے تو آٹے کو بھوننے کے لیے ہم اس کو سیدھے ہی کڑھائی کے اندر ڈالیں گے پہلے کوئی گھی وغیرہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ جب ہم آٹے کا لڈو بناتے ہیں اگر آپ سٹارٹنگ میں گھی ڈال دوگے تو یہ سارا کا سارا گھی پی جاتا ہے اور آپ کو لگے کبھی نہیں کہ اس کے اندر گھی پڑا ہوا تھا بہت جب یہ تھوڑا سا کلر چینج کر دے اور بھون جائے تب ہم اس کے اندر جب گھی ایڈ کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے بھونتا ہے اور بہت زیادہ گھی بھی ایبزارب نہیں کرتا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کلر چینج ہو چکا ہے آٹے کا اور اب یہ پوری طریقے سے تو نہیں بھوننا ہے بہت یہ جو ہے اچھا خاصا کلر چینج ہو گیا تھا اس کا تب میں نے اس کے اندر دو سے تین بڑے چمچ دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو دوبارہ سے بھونیں گے جب تک اس کا کلر اچھے سے گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو اچھے سے آپ اس طریقے سے گھی کے ساتھ اس کو مکس کرتے ہوئے بھونیے اور جب آپ کو لگے کہ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا ہے اور یہ بھون گیا ہے تو ہم گیس کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر لے رہے ہیں ایک کپ پانی اور یہاں پر میں جو گڑھ ہے اس کو پتلا کر کے یعنی پانی کے ساتھ گیلا کر کے لڑو کے اندر ڈالوں گی اس کو باننے کے لئے لیکن ہمیں یہاں پر کسی طریقے کی چاشنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بلکل بھی ڈریے گا کہ آپ سے چاشنی نہیں بنے گی اور آپ کا لڑو خراب ہو جائے گا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے کہ آپ بنائیں گے تو آپ کے لڑو بلکل پرفیکٹ بنیں گے اور کچھ بھی دکت نہیں آئے گی تو یہاں پر میں نے جسے آپ کو دکھایا تھا گڑھ کو گریٹ کر کے رکھ لیا تھا اور ایک کپ پانی میں نے یہاں پر لیا ہے اس میں میں نے گریٹڈ گڑھ کو ڈال دیا ہے اور اس کے بعد تیز آج پر ہی جب آپ کو دکھائی دے اس طریقے کا بوائل آ گیا ہے تب ہم آج کو کم کر دیں گی یہاں پر میں نے انڈیکشن کا یوز کیا ہے تو اس کی جو ہے جو آج اس کو کم کر کے 300 وٹس پر کر دیا ہے اور پانچ منٹ کے لیے دھیمی آج پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو آپ کو گیس پر بھی ایسا ہی کرنا ہے جب آپ کی گڑھ میں بوائل آنے لگے گا تب آپ گیس کو دھیما کر دیں گے بلکل اور اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے دھیمی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑی پرات میں آٹا نکال لیا ہے اس میں باقی کی جتنی چیزیں ہم نے جو ہے پچھنے پھنے 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 پھ سب طرف ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو یہاں پر جوہے میں نے سب کچھ مکس بھی کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارا گڑ کا پانی بھی بلکل رڈی ہونے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل اس طریقے سے ہوگا کہ چپ چپا ہاتھ اس میں آ جائے گی پٹ اس میں کوئی تار نہیں بنے گا ہمیں کیسا بھی تار اس میں نہیں چاہیے کچھ بھی ہمیں ایک دو تار کی چاشنی اس میں نہیں بنانی ہے بس پانچ مٹ ہمیں اس طریقے سے دھیمیاچ پر پکانا ہے یہ پانی چپ چپا ہو جائے گا پس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اور گرما گرم ہی ہم اس پانی کو جو ہم نے لڈو کے لیے مکشر بنا کر رکھا تھا اس میں اٹ کر دینا ہے تو جو جو ہے کوانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی اس میں آپ کا لڈو بہت اچھی طریقے سے بند کر تیار ہو جائے گا اس میں میں نے ایک پڑا چمچ دیسی کی اور اٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اس طریقے سے ایک لکڑے کے چمچ سے اچھے طریقے سے چلا لیں گے اور سب طرف اس کو اچھے سے گھما لیں گے جسے کی کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں پر ڈرائی رہ جائے اور کہیں پر یہ گڑ کا پانی زیادہ ماؤنٹ میں پڑا رہ جائے تو بس اس کو اسی طریقے سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور جب آپ کو لگے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے چھونے لائک ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ میں لگا لیجی اور سٹارٹنگ میں مت ہاتھ لگائیے گا پرنہ یہ کافی گرم ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ جل بھی سکتے ہیں بٹ یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا اس کو ہمیں گرم گرم میں ہی باندھ لینا ہے جسے کی آپ کے لڈو فٹا فٹ سے بان سکیں اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو لڈو باننے میں تھوڑی دکت ہو سکتی ہے تو ہاتھوں پر گھی لگا کر ہمیں اس طریقے سے اس کو باننے کی کوشش کرنی ہے تو جب اتنا ہو کہ یہ گرم بھی رہے اور آپ اس کو چھو بھی سکیں تب ہم اس کو باننا شروع کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ لڈو بہت اچھے طریقے سے باند رہے ہیں تو اب یہ لڈو فٹا فٹ سے بانا لینے ہے اگر آپ کسی کے ہلپ لے سکتے ہو تو آپ ایک سے دو لوگ ہو جائیں گے ورنہ اگر آپ ایک ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کا ہاتھ سیٹ ہے تو آپ دونوں ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہو نہیں تو اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے نہیں بن پا رہے ہیں اور آپ مکشر iri buyrage ہیں تو آپ واپس سے اس کڑھائی میں جو مکشر کو ڈالیے اور تھوڑا سا اس کو گرم کر لیجے اور پھر سے آپ لڈو کو پاننا سٹارٹ کر دیجے تو بھی آپ کے لڈو آرام سے بند جائیں گے تو یہ رہے فائنل ہمارے لڈو تیار ہے آپ اس کو ڈیلی ایک سے دو ٹائم کھا سکتے ہو دودھ کے ساتھ اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں آپ خود ہی دیکھ رہے ہو کہ اس میں کتنی ہیلڈی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ کے ایمیونٹی کے لیے تو بہت اچھا ہے ہی باقی پوری صحت کے لیے بھی یہ لڈو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوں گے آئی ہوپ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑی سی محنت تو لگتی ہے ایک بار ان کو بنانے میں بٹ اپنے اور اپنے پریوار سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا محنت تو بس تھوڑی سی محنت کیجئے اور اپنے اور اپنے پریوار کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت ہی ٹیسٹی سے اور ہیلتی سے لڈو بنا کر تیار کر لیجے اور ٹھنڈ کا آنند لیجے پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اب تک ٹھیک کیئر اور تھینکیو شکریہ